محترم واجب الاحترام زب الاحتشام مقتدر محترم عزیز بزرگو دوستو بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبلوالدین احسانہ صدق اللہ الرزیم قال اللہ تبارکہ وطالعہ فی شان حبیبہی وہمابوبہی مخبرن وامرہ علم اللہ وملائکتہو یسلونا لنبی یا ایواللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ پڑھ لے پڑھ لے توجہ کے ساتھ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابیکہ یا حبیب اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے تو آپ سرکار مشکرا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وآبی یا نبی اللہ آپ نے توجہ فرمانی ہے آپ آج خوش نظر آ رہے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل حاضر ہوا تھا میرے لئے خوش خبری لائے اللہ ہو اکبر کبیرہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بتائیں تو آپ نے اشارت فرمایا اے ابوبکر میں اپنی امت کے بارے میں اکثر پریشان رہتا تھا دل کے کانوں سے سمات کرنا ہے ابھی ابھی جبرائیل آیا ہے آکے ارج کرتا ہے سوڑا ارب دے ججہ کابی دی حجہ نبیان دے ججہ گریبان دی کاجہ اُبھر دے تے لہن دے دا سردارا امت دا غم خارا مدنی من تھارا سوڑا رب میں ہوں شاہِ عرب آپ ہے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہر شخص کی رفاتیں شانیں یا تو اس کا باپ کرتا ہے یا اس کا بھائی کرتا ہے یا اس کے دوست اور اصحاب کرتے ہیں میں قربان جاؤں اس مٹھے محمد کے نام پہ جس کی تعریف ہے ہم بھی عرش کا خدا کرتا ہے اربابِ نزل کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تبہت پر آکا نہ ملے گا تاریخ جو ڈھونڈے گی شانی محمد شانی تبڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا شانی تبڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہم اس کریم آگا کے نام پہ مفلے ملوت بھی سجاتے ہیں گربی سجاتے ہیں جس کا نوم اتنی پرکدوں والا ہے ایک سیاہ کار اس کا نام جملے رب اسے بخش دیتا ہے اور جو گرس یقین مانے میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں دو دن سے بیمار ہوں پر ذوق پڑھ گا تُسا گال سمجھی نہیں گال تُسا اللہ ہو اکبر کبیرہ اگر تھکے نے بیٹھے تھا ایک گال جائنے چاہتے ہیں اللہ ہو اکبر کبیرہ استادہ نے سبق سننا ہے سکون ناوے گرنٹی ہے یہ اگر سکون ناوے ناو آخنا الفاس کار چڑھ گئے اللہ لے دے قدم چھو میں اکثر ایک حدیث پاک ارز کرتا ہوں اند الزکر السالحی تنظر رحمہ ایک کو کارا دا جدو نا لیا جاوے نا لان شباب کلندر دا ذکر کیتا جاوے نا او دو رابدیاں بس دیاں رام دا تے جدو اوستا ذکر کیتا جاوے چیندے چیندی بھیکتو یعنی چیندے گھرنو منگڑ آلا منگتے دا نا لیا رابدیاں بس دا رام دا تے اوست گھنی دا سوچو ہے گل میں سمجھا نہیں سکیا یا پھر بولنے ہوڑے ایک مثال دے تور دے آئے پروفیسر صدر دا کھا رہے نا ہے نا پیار تو آن صدر صدام ایس دے ایک منگتا آؤ دیڑے ساڑے گواڑ بیچھے نا اللہ سنا اللہ نے یہ تقسیم ہے نا او آکے منگے صدریوں نے ساو دے چھڑے گا سمجھ کی گال بھی ہو سی بانڈ کی ہو سی بھئی صدری ایڈا میری ان ساو دی تک یہ صدری جیندے گارج چو جاکے منگے چاچا راجی ہو گیا چاچا راجی ہو گیا تو سا گال نہیں سمجھی میں جیس گھار تو جاکے پیننا میں جیڑے گھار تو جاکے پیننا پتا اے لکسیوں میں تھوی دھیر ہمیں جے اگر علی دے پینے آندا زکر کیتا جاوے پھر بس سے راب دی رامت علی دے پین توجہ ہے توجہ سبحان اللہ علی والوں کی علی والوں کی زمانے سے حکمرانی نہیں جاتی علی کے منافق کی یہی تو پریشانی نہیں جاتی ارے ان کی شکلیں پہچانا کرو جب یہ مرتے ہیں شکلیں پہچانی کیا بات بھار آئے ایم 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 مولا اے قینات مولا یونیورس گستاق علی کا مجھ سے نہ ہوگا احترام میری زبان کے واسطے تالے نارا نارا اے ناری نارا بولو بولو سارے بولو ملکے بولو نارا اے ناری نارا ہاں کے فرید صاحب کا حکم ہے دوبارہ گستا جی توجہ لفظوں کا تاجر ہوں کچھ تو اوالیں خرید لو اندھیروں کا سفر ہے کچھ تو اجالیں خرید لو گستاق علی کا گستاق علی کا گستاق علی کا مجھ سے نہ ہوگا احترام میری زبان کے واسطے تالے تالے خرید لو کیا باتیں ماجبہ یہ زبان کٹ دو جسم و جان کٹ دو ذکر مولا علی کی سزا دو ہمیں ذکر مولا علی سے رکیں گے نہیں چاہے سولی پہ تم چلا دو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرو اپنا سارا پدن دھاگ روشن کرو اور چلا دو ہمیں جب اپنے جسم کی راک بن جائے نہ جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو ہمیں ایک دو دن نہیں شب و مہشد پھلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی یا علی کی صدا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالی علی نام عثمان مرون انہوں نے عبادت ریاضت کیتی میں ٹاپک کر لے انشاءاللہ ماں لیشان دیل آپ نے بڑی اللہ پاک دی عبادت ریاضت کیتی اولہ ماں فرمان دن اللہ پاک دی بارگاہ چارز کیتی تو حکم ہویا کی بڑھنا چاہی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے سبحان اللہ خو اے تھوڑی خوش ذرا توجہ لے عرض کیتی اللہ اکبر جدو وہ دو آباز آئی عرض کیتا مولا علی اس پہ جمہور علماء کا اکتفاہ نہیں ہے وہ نہیں منتے اس بات کو لیکن اسی غلام آئے عالم وجدان تارز کار سکنے سلطان باو اینج فرمائے سلطان سلطان باو بابا اللہ اکبر جدو اے درخواست کیتی گئی حکم ہویا علماء فرمائدن کہ تو علی تنو بان سکتا اے دس اگر اللہ دا ولی کامل ہو وے کامل ولی علی نہیں بان سکتا تے مولو 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 لی مولو نبی ساڈے مولو مولو ارشانت جاند دا بے شک بے شک سنے جوڑیا ارشانت جاند دا بینہ گٹ کان خجورا اگا جاند دا او پتھرانو کلمے پڑھا جاندہ او رکھانو تُرا جاندہ او انگلی دے اشارے دلال چانلو دو چانلو دو پڑھا جاندہ پیارے آقا دی پیاری حدیث اندر ایندی کے وٹے دا احترام لکھیا چیڑاوی مدنی آقا دا غلام سچا او دیلی عوزے کسر دا چام لکھیا کتا راکھو کوئی مار نہیں سکنا اے ملکہ دے ویچ نظام آم لکھیا سالو دو زکریاں کی آخنا ساڑے پتے دے محمد دانا آم لکھا ہر صبح مقافات کی شامل کے لیے ہے یہ دنیا دنے نادار کے کاموں کے لیے ہے ادائے نبوت کا ٹھکانہ جہنم جنت محمد کے غلامت بے آمین تسی نارے مار کے جنت لگو میں کھے دے مانہ لکھالا نارے تو بگھر دے سکتا آی تا کوئی ملوی آخر ہے کہ نہیں دے سکتا کمبلو تینو پتا ہی کھوئی تینو نام محمدی عظمت تا پتا لاک جاندانا حدیث صادی میری اندانا ہو جاندو او کمبلو جو ہویا آج تین او مولوی جنو دلچ مولا علی دی وفانہ ہوئے پامے شیخ الحدیث ہوئے پامے مفسر ہوئے پامے محدث ہوئے لنسی تا ہو سکتا ہے علی والا ہر ایک در کا سوالی ہو نہیں سکتا جس کی علی بھرے چھولی وہ خالی ہو نہیں سکتا ملا ہو مفتی ہو حاجی ہو نمازی ہو علی کا جو بھی منکر ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا بھرے چھولی سلما نے فارسی رضی اللہ تعالی نو آکے آرز کر دیں سونا جا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم سونا مولا علی نو چاچا تبجھو ہے مولا علی نو ویکھانا سینے تھاڑ پھون دی فرمایا کمال تیرا نہیں تین جمال علی مائدہ تینوں جمال علی مائدوں پتہ ہے علی دا ذکر کریے تسی راجی ہوندے ہو شاب شاہ گھرا بیٹھ گیا ماما جی اللہ اکبر کمیرہ علی دا ذکر سون کے راجی ہویا ایک تا بندہ حلالی دستا ہے دعا چنگی ماندہ بودر دستا راجی ایک بندہ دعای دو پاس ہے دعای دنگی ماندہ کیا بات دعای دنگی ماندہ دعای دنگی ماندہ لال شباز گلندرہ مطلعہ تعالیٰ لہدان ایک نوکرہ بودلہ سائن بودلہ سائن لکھی ویساڑے سننی ہوئی اس نااتے بڑا فوکس کیتا اسمان مرون جیڑا نینا دا ہے غلامہ بودلہ سائن انہوں نے پھر اللہ لے دیں اللہ لے دیں انہوں نے انہوں پھاد کے چون بھی رہی ہیں قتل کار چھڑیا بودلے لوں تجدوں بودلے لوں ساتھ مارے لیں سوحان بودلے لیں ساتھ مارے لیں ساتھ مارے لیں ساتھ مارے لیں بودلے لیں اللہ اکبر کے بھی رہن پھر آخری ایک روایت اوارز کر سفر مہدی شان اچھا پتا کی ہویا ہے جو دو چوت تھی بودلے لوں فدیوں نے تے ساڑ چھڑیوں نے بودلے لوں ساڑ کے نا کون نا دی جڑی بودلی تھی سٹرا بچے آ کھاک جڑی آئی او کھانا کھان دے پیان تے کھانے دے تھلے یوں نہ کھلار کھلور چڑی ایک روایت ہے چھے گھسالانے چھو نہ پاچھے تے دے لال شہباز کلندر نوا کیوں نے بڑا بودلے نو ساتھ مارے لیں ساتھ مارے لیں سبحان اللہ کیا بودلے نو ساتھ مارے لیں عمدہ یا نہیں آپ لوں جلال آگیا اللہ دی عزتی قسامیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی کیونکہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن رب کو رازی کر لیتا ہے رب فرماتا ہے زبان اس کی طاقت میری اللہ کے ولی کو آیا جلال کیا مو کھاں میں کی طرف خانہ کعبہ کی طرف اللہ کی مارکہ میں التباہ اس کی میرے مالک میرے بودلے نو ساتھ رب فرماتا ہے آمار کے بودلہ جس دم ظالم ہانڈیا دیوچی پہا آہ دیور بدلے لال سکھی نے جوش شباز کو آیا بودلہ دیویا تو سوڑی لے سوڑی لے سوڑی لے سوڑی لے تینو ست دائے علی والا بولو سوڑا لگ دائے علی والا سوڑا لگ دائے علی والا کسی بھی میں دام بیچوں سوڑی لے سوڑی لے سوڑی لے ہیو نسدہ علی والا چنگا لگ دائے علی والا آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا ارے میں علی کا غلام ہوں ابھی تو وہ صفات آئی نہیں میں تو خوشبو بنا ہوں جو بنے خوشبو گل سمجھو یہ علی نہیں نہ علی کا اکس ہے اللہ پاک نے علی کے جس نے انور سے بیچوں کہتا ہے تھوڑی سی خوشبو اس ولی کو دی اور اس ولی کی عظمت کا یہ معاملہ ہے جلے ہوئے مٹی ہوئے مٹی ہوئے کمارک کمارک کبیرہ یہ ازمت کا معاملہ مٹی ہوئے موسیقی